موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پہرے بہنوں میری پہرے بیٹیوں سیرین کے پہرے بیو میں چینکٹو میںیں دیکھیں ناگلر بعضہ طریقہ موسیقی اور مہ بچی پروڑ کرے بیو میری پیOs کروالی ہیں اس کے اندر ملائی جائے گی آپ کے پاس کریم موجود ہو تو آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں گھر کے جو ازائیں اسی سے یہ تیار کر رہی ہوں میں تو ہر گھر میں کریم نہیں ہوتی تو یہ دودھ سے اتری بھی ملائی ہے میں نے لی فریش اور یہ پیاز لی ہے میں نے اسے موٹا موٹا چوب کر لیا درک لیا اور میں نے دے لیا سو گرام اس کے اندر جائے گا ویسے بھی میں ساتھ کے ساتھ آپ کو بتا دیوں گی اس کی انتدار کتنی جائے گی زیرہ لیا سابت کھڑے مسالوں میں یہ کالی مرچ لی ہے دارچینی لونگ اور بڑی لائچی اور یہ تیز پتہ بے لیوی سے کہتے ہیں کالی مرچ لی ہے میں نے کٹی وی بھی ہے ساتھ تھوڑی سی پیسی وی بھی ہے پیسی وی سفید مرچ لی ہے نمک لی ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ اتنے کم اجزاء سے یہ تیار ہونے والا یہ بیف کورما ہے وائٹ کورما اور آپ نے اس کے اندر بادام بھی شامل کرنا ہے وہ میں نے بھوکے رکھے ہیں تو وہ چھیل کے میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے میں یہ پیاز دوں گی اور یہ میں نے ایک بتیلہ لیا ہے اس کے اندر یہ میں پیاز ڈال دوں گی اور اس کے اندر میں پانی دار دوں گی اتنا ڈالوں گی کہ اس کے اندر یہ پیاز ڈال دیں اسے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر ہم اگلی تیاری کریں گے جو کہ بیف کو پکانے کی یہ دیکھیں میں نے پیاز کو اُبالا ہے یہ پیاز ڈال چکا ہے اب میں اس کا پانی ڈرین کروں گی ایک چھنی کے اندر اس کا پانی سارا نکال دوں گی یہ پانی نہیں ہمیں چاہیے اس کا پانی ہم نے نہیں جانتا ہے اسے تھنڈا کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے بلینڈر میں باریک پیسٹ بنا دے لی اگر آپ کے پاس آدھا کلو بیف ہے تو اس کے اندر آپ ایک سو بیس گرام سو گرام تک پیاز ڈال سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اس کی گریوی بنانی ہے تو میں اسے تھنڈا کر کے اس کی پیسٹ بنا کے لگتی ہوں یہ دیکھیں ہماری یہ پیاز کی پیسٹ پیار ہو گئی ہے کتنی سمود اور یہ پیسٹ ہے اب ہم کورما ملانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ پتیلا لیا ہے اس کے اندر میں نے گھی ڈالا ہے آپ آئیل جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ڈالیں کیونکہ کورما ہمیشہ گھی کے اندر ہی اچھا لگتا ہے اب میں اس کے اندر کھڑے مسالے ڈال دوں گی چونکہ میلی گئے دارچینی ہے چھوٹی الائچی ہے لاؤں گئے بڑی الائچی چلی گی دو عدد کالی میری چلی گی اور اس کے اندر یہ زیرا چلے گی صرف میں نے دو سے تین سیکرین تک اسے پکانا ہے اب میں اس کے اندر یہ پیاز ڈال دوں گی اب میں نے ایک منٹ پیاز پکایا ہے اور اس کے اندر یہ میں اڈرک لسم کی پیس ڈال دوں گی جو کہ دو ٹیبر سلو میں کیونکہ بڑا گوشت ہے تو بیس کے اندر اڈرک لسم زیادہ جاتا ہے اب میں اس کی اچھی طرح بنائی تو ہوں گی یہ دیکھیں مارا پیاز اور ادرک لسم اچھی طرح بھون چکا ہے اور اس میں آئیل بھی ریلیز کر دیا ہے جو بھیوے نے ڈالا تھا اب میں اس کے اندر یہ مطن ڈالوں گی اڈالوں گی هچی اچھی طرح بنید اب میں اسے چطر بلدی دیگر بھی بیگر بھی بیگر بیگر کچی طرح اب میں اسے چیئی نہیں کھلیں اس قبعا بیگر 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 اندر کی طرح اگلید مطن ڈالی ہم نے اس کے اندر یہ دہی ڈال دیں گی جو کہ چھوگ رہا ہمیں ہم نے دہی کو پھیٹنا نہیں ایسی درہ ڈال دینا تاکہ دانی دار ہمارا کورما بھلے ہم نے دانی دار بنانا ہے دیکھیں کتنا آسان ہے اور اس کے اندر اجزاء بھی اتنے زیادہ نہیں ہے بس میں اسے بھونوں گی اور کالی میرز دیں گی تقریباً آدھا ٹی سپون اور ایک ٹی سپون بھر کے میں اس کے اندر سفید میرچ کسی بھی جیسے دکھنی میرچ بھی کہتے ہیں اور ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک چلا گیا نمک ٹیسٹ کر کے ہمیں بعد میں بھی ڈال لیں گے اب میں اسے اچھی طرح پہنچ پھر بھونوں گی دوبارہ سے تین منٹ میں نے اسے بیف کو بھوننا ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ ہمارا گوشت گل جائے اگر آپ کے پاس پائن نہیں ہے تو آپ اس سٹیج پہ سے ککر میں ڈال کے تھوڑا سا پریشر بھی لگا دیں اب یہ اسی طرح پکے گا جب تب یہ گوشت نہیں گلتا میں بھی ہمارا گوشت کس طرح کا ہے بیف کوئی سخت ہوتا ہے کوئی نرم ہوتا ہے جلدی بھی گل جاتا ہے پندرہ بیس منٹ میں تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسے ککر میں بھی بلا سکتی ہیں بیف وائٹ کورمے کے لیے سے پکتے ہوئے پچیس سے تیس منٹ ہوئے یہ دیکھیں بیف گل گیا ہے ہمارا میں اس کا پانی خوشپ کروں گی جو تھوڑا بہت ہے پانی خوشپ کر کے پھر اس کے اندر پھر میں ملائی ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کا پانی تقریباً خوشپ ہو گیا ہے آپ میں اس کے اندر یہ دودھ کی ملائی ڈال دوں گی آپ کے پاس اگر کریم موجود ہے ہیوی کریم جو کہ میٹھی نہیں ہوتی وہ اس کے اندر ڈالنے آپ گھر میں چیز موجود ہو دودھ کی ملائی تو رزا نہیں اترتی ہے تو فریش کی فریش وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہے آپ اتنا ہی اس کے اندر رہنے دیں باقی پانی اس کا خوشپ کھا دیں اب کریم ڈال کے یا ہم نے ملائی ڈال کے زیادہ نہیں ککانا آپ نے اس سے ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ ہمارا بیف وائٹ کورما بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں دانے دار سا ہے یہ دیکھیں ہمارا مزے دار سا بیف وائٹ کورما بن کر تیار ہو گیا ہے میں نے کتنی آسان ریسپی آپ کو دی ہے آسان بے ہے یہ اور یہ عام بچی بھی بنا سکتی ہے چھوٹی بچی بھی اسے آپ نے بناتے وقت دھیان رکھنا ہے اس کے پیسٹ بنانی ہے پیاس کی اس کا آپ نے پانی اُبال کر اچھی طرح گلا کر گرا دینا ہے بیف کو اگر آپ نہیں گلا سکتے اس طرح تو آپ اسے جس طرح میں نے پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد آپ پریشر لگا کر بھی گلا سکتے ہیں امید ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی آپ کو یہ بیف وائٹ کورما بناتے وقت اسے میں نے بادام سے یہ گانش کی ہے تھوڑا سا یہ درک ہے کیونکہ یہ عبادی ہوتا ہے گوشت تو اس کے لیے ہم درک کا اور لسن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں دیکھیں کتنے کم عجزہ سے میں نے یہ بنا کر تیار کیا ہے بیف وائٹ کورما امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ